آہ پچیس چبیس اور ستاویس نومبر کو ملک اور ہمارے آنی والی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے جو پر امن احتجاج تھا اور ریاستی دشتگردی اور بربریت جن کے اوپر ہمارے لیڈرشپ ہمارے قائد عمران خان جو کہ ناکردہ گناہ بگت رہے ہیں جن کے اوپر سینکڑوں ایف آئی آ رہے ہیں اس فسائیت کے بارے میں جو ہماری پیس فول پروٹیسٹ تھی چونکہ اس پروٹیسٹ کے اوپر جتنی بھی بربریت کی گئی جتنی بھی ریاستی دشتگردی کی گئی جتنے مظالم توڑے گئے ایک صوبے کے چیف ایگزیکڈیو کے اوپر ڈیریک فائر کیے گئے ان کے پرامن ورکرز کے اوپر ڈیریک فائر کیے گئے سنائپرز کے فائر کیے گئے اور گاڑیوں سے ہمارے ورکرز کو کچھ لگیا تو ہماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دشتگردی کے اوپر اس سانے کے اوپر تین روزہ سوک کا اعلان کرتی ہے جو کہ کل سے شروع ہوگا تینکیو سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب جس طرح میڈم نے کہا قرم میں جتنی بھی لوگ شہید ہو گئی ہے وہ بھی ہماری بچی تھی ہمارے لوگ تھی ان کی احسانی ثواب کیلئے تاج محمد ترین صاحب جو ہماری ایم پی اے ہے اور پچھلی ٹینیور میں ہماری ساتھ منسٹر تھی ان کی والدہ صاحبہ وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی احسانی ثواب کیلئے اور جتنی بھی چبیس اکتوبر کو نہتی پاکستان تارکین صاحب کی کارکنان جو ایک ظالم ایک جابر حکومت اور اداروں کی وجہ سے شہید ہو چکی ہے اور جن کی لاشی چھپائی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ نہ چل سکی میں خود سپیکر صاحب ایشا کی نماز امامت کر رہا تھا اور جب یہ فائرنگ شروع ہو گئی تقریباً ساڑھے آٹھ بجی یا آٹھ پندرہ پی تو میرے ساتھ نمازی بندہ جوتا وہ فائر پہ لگا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کی موٹر سیکل پہ ڈال کی تو میرے خیال میں آج سک آج ہندو آج عیسائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لئے مسلمان نہیں ہو رہے کیونکہ یہ مسلمان اپنی لوگوں کو نماز پہ قتل کروا رہی ہے تو یہی تو ہماری ملک کا علمیہ ہے اور یہی ان ریاستی اداروں کا کردار ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل بات کروں گا جو چشمدید واقعات ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا اگر کسی میں بھی اتنی احساس ہے اپنی قوم کیلئے اور انسانیت کیلئے تو میرے خیال میں وہ خون کے آنسور ہوئے گا اور اگر کسی میں احساس نہیں ہے تو وہ اس واقعے کو اس ثانیہ کو متنازع بنائے گا اور یہ انسانیت کی خلاف بات کرے گا تو سب کی احسانی ثواب کیلئے جتنی بھی شہدائے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لی احینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ ومن احیت مننا پاہیی علی الاسلام ومن توفیت مننا پا توپوو علی الائیمان صدق اللہ العظیم مازدہ رکی نے سملی انور زیب خان ملک لیاقت اس ہیوان کے اندر اس فستائیت کی دو واضح مسالے موجود ہیں ان دونوں کو خیبر پختونخواہ میں داخل ہوتے ہوئے اٹک سے خامخواہ گرفتار کیا گیا اور کافی سارے دن انہوں نے قید و بند کی صحبتیں گزاریں ہیں آج اللہ کے فضل سے یہ ہیں علی شاہ کو ٹیکسلہ سے آتے ہوئے انہوں نے گرفتار کیا پتنی آج ان کی رہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ چند باتیں اس پر کل ڈسکس کریں گے اللہ اس پاکستان کا حمی و ناصر ہو دا سیٹنگ is adjourned till 7 پی ایم فرائیڈے 29 نومبر 2024